نمشکار ایم ایچ ون نیوز میں آپ کے سواگت ہے میں ہوں ویکی جین نوٹ اصلی تھے باوجود اس کے آئی ٹی بی پی کے دو جوانوں کو چنڈگر پولیس نے گرفتار کر لیا اور انہیں چار دن تک پولیس لوگ اپ میں بھی رہنا پڑا اب جانچ میں نئی تھیوری سامنے آئی ہے کھلاسہ ہوا ہے کہ جس کرنسی کو نقلی بتایا گیا تھا اس کا ایک بھی نوٹ جالی نہیں تھا اور پولیس کے اف آئی آر میں نقلی کرنسی کی بات بینا کسی پڑتال کے لکھی گئی تھی اور اس معاملے میں سرد کی رکشہ کرنے والے دو جوانوں کو چار دن جیل میں کاٹنے پڑے تھے اب چنڈگر پولیس کی پول کھل چکی ہے اور چنڈگر پولیس کے آئی جی صاحب صفائی پیش کر رہے ہیں اور گلتی اس بینک مینیجر کی بتائی جا رہی ہے جس نے نقلی نوٹ بینک میں جمع کرنے کی شکایت کی تھی چنڈگر پولیس کا بڑا فرجی وڑا سامنے آیا ہے پچھلے دنوں چنڈگر کے سیکٹر 31 کی تھانا پولیس نے آئی ٹی بی پی کے دو جوانوں کو گرفتار کیا تھا اور ان دونوں جوانوں کو چار دن کی پولیس روان پر رہنا پڑا تھا لیکن اب جانج کے بعد نئی تھوڑی سامنے آئیے چنڈگر پولیس کے آئی جی آئی پی اوپادحہ کے مطابق آئی ٹی بی پی کے جوان بے کسور ہے اور ان سے برامت ہوئے نوٹ بھی اصلی ہیں یہ بینک اوفیشل سٹیٹ بینک آف انڈیا جو گورنمنٹ آف انڈیا کا ایک بینک ہے یہاں سے کمپلینٹ آئی تھی کہ 91,000 روپے جمع ہوا نکلی ہے وہ اس بیسیس پر ایک کیس درج کیا گیا اور کیونکہ بینک خود ہی یہ ریٹیکٹ کیا یہ نکلی نوٹ ہے تو ان پر ایس بھی کیا گیا اور سیریس انسیڈنٹ لیا گیا کیونکہ کافی ماترہ میں کرنسی تھی دورنگ انویسٹیگیشن پتہ لگا کہ یہ پیسے نکلی نہیں ہیں یہ اوریجنل ہیں پھر ہم نور انیشیٹیو لے کے ریجر بینک سے بات کر کے منڈے کو اس کو چیک کر آیا جب فائنل ہو گیا اوریجنل ہے تو اس دن دسچارج کرا دیا آئیچی اپاددہا کہتے ہیں انہیں بینک کے منیجر سے شکایت ملی تھی اور بینک منیجر نے ITBP کے جوانوں پر نکلی نوٹ جمع کرانے کے آروپ لگائے تھے اور اسی شکایت پر پولیس نے ان دونوں جوانوں کو گرفتار کیا تھا یہ مسٹیکن فیکٹس ہیں بینک کی طرف سے they should have been more careful کمپلینٹ دینے سے پہلے ایک بار جاج لینا چاہیے تھا لیکن اب جو بینک کی ہے جو کرنسی میں ڈیل کرتا ہے وہ ہی کہتا ہے کہ ان اکلی ہیں so then police have no option we have to register case and start a investigation لیکن جب یہ پایا گیا یہ فیکٹس زالت ہیں تو ان کو ڈسچارج کرایا گیا ITBP کو بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ بینک سے take up کریں اور ہم لوگ بھی بینکس کو لکھ رہے ہیں جو ہماری ایک فیک کرنسی کا نوڈل گروپ ہے اس کی میٹنگ ہوتی اس میں اس پائنٹ کو اٹھایا جائے گا اور کہ بھئی کیا سیف گارڈ لیا جائیں بینک کی طرف سے آئی جیس صاحب کے مطابق ITBP کے جوان تو نردوش ہیں لیکن اس فرضی کاروائی کا کون دوشی ہے جس کی وجہ سے ITBP کے نردوش جوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان دونوں جوانوں کو تھانے کی کال پوٹری میں رہنا پڑا تھا ITBP جس کی گنتی بھارت کی اہم سرکشہ فورسز کے اندر ہوتی ہے اور بھارت چین سیما بولڈر پر ان کی تیناتی اسی لیے کی جاتی ہے کیونکہ یہ ایمانداری اور کرمٹتا سے ڈیوٹی وہاں پر کرتے ہیں لیکن جس پرکار سے چندگڑ کی پولیس نے حالی میں ان کے جوانوں کے ساتھ کچھ بدسلوکی کی ہے اور چندگڑ کے آئی جی کو یہ مقدمہ کینسل کرنا پڑا ہے باچیت کرتے ہیں ان جوانوں سے جن پر نقلی کرنسی کا اروپ لگا تھا اور جنہیں چار دن تک پولیس ریوانڈ میں رہنا پڑا کیا نام ہے آپ کا ماملہ کیا ہوا تھا ماملہ سر میں یہاں سے کیس لے کے بینک میں گئے تھا ایس بھی آئی میں جب میرے بھوچر میں ان کو پاس کرنا رہا تھا انٹرنیٹ سے تو انہوں نے میرے کو بلا جی جالی کرنسی ہے میں نے کہا میں جوانوں کی سیلری ہے یہ جالی نارڈ نہیں ہو سکتے ہیں مگر انہیں میرے ایک نہیں سنی انہیں افیر دیت کر دی اور پولیس آئی آپ کے پریوار کو بھی یہ جیاتی سے نہیں پڑی آپ کے پریوار میرا پریوار پورا ہے گھر سے بہار نکل پا رہا ہے اور میرا دوز مان سممان تھا گاؤں سے یہاں سے میرا بچہ ہیں پریوار میرا چنڈگر میں رہتا ہے انہیں پورا ہی جو ہے میرا پریوار کو اس کو پورا برطرہ سے سر ان کو سبب ہوتا تھا ماملہ بیتی سترہ مئی کا ہے چنڈگر کے سیکٹر اکتیس والے ایس بی آئی بینک کے مینیجر نے اس ماملے کی شکایت پولیس سے کی تھی اس شکایت میں انہوں نے آئی ٹی بی پی رامگر کے ایک ہیڈ کونسٹیبل پر اکیانوے ہجار روپے کے نقلی نوٹ بینک میں جمع کرانے کے آروپ لگائے تھے پولیس نے اس ماملے میں آنن فارن میں کاروائی کرتے ہوئے آئی ٹی بی پی کے ہیڈ کونسٹیبل کو ترنت گرفتار کر لیا تھا آپ اس ماملے میں کیا بتانا چاہیں گے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ جلندر سے سیلری آئی تھی میرے جوانوں میں ڈی کمپنی کا سی اچ ام ہوں اور ڈی کمپنی کا سی اچ ام ہوتے ہو میں جو ہے جوانوں کے بولا میں کہ اپنے پاس پیسہ مت رکھو کیونکہ آدھیس اوپر سے تھا پیسہ میرے پاس جمع کر کے میں جو ہے نین میجر کو دیا نین میجر نے جو ہے سیلری جمع کرنے کے لیے سبیہ میں لے گے تو جو جاتی ہوئی اس معاملے میں آپ کے پریبار کا مان سمان آپ کو آگات پہنچا ہے بہت زیادہ ایت گاتو پریبار کو پہنچا جس میں کوئی نہیں بول سکتا میرا پھادر جو ایڈمیٹ تھا میں نے چھوٹی جانا تھا اس دن سترہ تاریخوں میں نے چھوٹی دے دی چھوٹی جانا تھا لیکن میرے سے کسی نے نے سونی ایک بھی اور میں ہمارے کو جو ہے وہاں پر پھون آیا نینا ہلدار کا کیا ایسے ایسا جالی کرنسی پکڑی آمار سنگ اور صاحب کو لے کر کے انسپیکٹر صاحب کو بولا صاحب کو ساتھ میں جگندر صاحب انسپیکٹر جو ہمارے ایس ایم کی ڈیوٹی کرنے وہ بھی ساتھ گئے تو یہ ایک بھی نہیں سونی ہماری انہوں نے میڈم کو بھی بولا کہ آپ جو ہے کرنسی کو سابط ہوئے اصلی کرنسی ملی ہے اب آپ لوگوں کی مانگ کیا کیا کوئی سی بی آئی انکوائری یا اوپر کے لیول انکوائری کی مانگ ہے میں بولا ہوں جو ہمارے جو داگ لگا سی بی آئی انکوائری کرے کوئی بھی کرے اگر ہم جو ہے دوسری پائے جاتے ہیں تو ہمارے کو سجا انہی چیئے دیکھیں ایٹی بی پی کے جوان اور ان کی پوری پولیس فورس جو یہاں کی پوری طرح آہت ہے کیونکہ جس پرکار سے جیادتی ہوئی ہے ان لوگوں کے ساتھ ان کا پولیس ریوانڈ لیا گیا نکلی کرنسی کے روپ میں ان لوگوں پر نکلی کرنسی کے روپ لگے جو بھارت اور چین کی سیمہ کی حفاظت کے لیے تینات رہتے ہیں یہاں پر یہ بھی بتانا جروری ہے کہ آئی جی چندی گر نے یہ مقدمہ کینسل کر دیا ہے اور اکتیس سیکٹر کے جو پولیس تھانہ پرباری ہیں ان کے خلاف جو آئی ٹی بی پی کے آلہ عدھکاری ہیں وہ سی بی آئی جانچ کی مانگ کر رہے اور پھر کونسٹیبل سے پوچھتاچ کے آدھار پر آئی ٹی بی پی کے کمپنی حوالدار عمر سنگ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا لیکن اب چندی گر پولیس کی اندھیر گردی سامنے آئی ہے اور ماملہ پوری طرح اُلٹا نکلا ہے کیونکہ آئی کاروائی پوری طرح فرجی نکلی ہے چندر شیخ ر ڈھرنی ایم ایچ ون نیوز چنڈگر آئی ٹی بی پی کے جوانوں کی فرضی ماملے میں ہوئی گرفتاری سے چنڈگر پولیس سوالوں کے گھیرے میں آگئی ہے آئی ٹی بی پی کے جوانوں کو سینئر عدھکاریوں کے ہوتا ہے آئی ٹی بی پی کے جوانوں کی فرضی ماملے میں ہوئی گرفتاری ایسے ہزار سوال اٹھا رہی ہے اور ہر سوال بہت گم بھیر چنڈگر میں ہوئی اندھیر گردی اب بڑا سوال بن گئی ہے آئی ٹی بی پی کی انسپیکٹر حرجندر سنگھ کہتے ہیں سیکٹر اکتیس کے جان چھتگاری کی وجے سے آئی ٹی بی پی کی ساگ پر بٹ لگا ہے اور اس ماملے میں ہوئی لاپروائی کی سی بی آئی جان چھونی چاہیے تاکہ ان پلس کرمیوں اور بینک کرمیوں کے خلاف کاروائی کی جا سکے جن کی وجے سی آئی ٹی بی یوگندر جی پورا معاملہ کیا ہوا جب آپ تھانے میں پہنچ آپ کے ساتھ کیا بد سلوک کی ہوئی مجھ کو آیا ای 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 سی سی ای سی سی بھولا صاحب 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 ہمارے ساتھ جالی کرنسی کی صاحب صاحب بات موسیقی ایٹی بی پی کے جوانوں کی فرضی ماملے میں گرفتاری پہت گمبھیر ماملہ ہے اس ماملے میں چنڈگڑ پولیس نے کورٹ سے چوتھا دن کی پولیس ریمانڈ مانگی تھی اور کورٹ نے اس ماملے پر سنوائی کرتے ہوئے ایٹی بی پی کے دونوں جوانوں کو چار دن کی پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا تھا اب آپ کی ڈیمانڈ کیا آپ کے آدمی نردوش پائے گئے جالی کرنسی کا آروپ جھوٹا نکلا وہ نوٹ اصلی نکلے آئی جی نے مقدمہ کینسل کر دیا اب آپ جو دوشی پولیس کرمچاری مان رہے ہیں جنہیں ان کے خلاف کیا مانگ کرتے ہیں میں تو سب سے پہلے یہ مانوں گا کہ جو ہماری فورس کے اوپر دھبا لگا ہے یہ بہت ہی غلط لگا ہے اور جو میرے جوان جو ہیں جو اتنے تین چار دن تک حراسمنٹ ہوئے ہیں ان کے خلاف سکتے سکت کاروائی کیجئے آئی ٹی بی پی کے جو انسپیکٹر ہے ان کا کہنا ہے کہ جو چندگڑ کے پولیس کے جن ادھکاریوں نے آئی ٹی بی پی پر دھبا لگانے کی کوشش کی ہے جو اٹھا اروپ لگایا ہے جالی کرنسی کا جبکہ نوٹ اصلی تھے ان کے خلاف کڑی کاروائی ہونی چاہیے کانونی کاروائی ہونی چاہیے اور بیبھاگیے کاروائی بھی ہونی چاہیے آئی ٹی بی پی کے جوانوں کی فرضی معاملے میں ہوئی گرفتاری سے چندگڑ پولیس سوالوں کے گھیرے میں آ گئی آئی ٹی بی پی کے جوانوں کو سینئر ادھکاریوں کے دخل سے بچا لیا گیا تھا ایسے میں سوال یہی اٹھتا ہے اگر کوئی عام آدمی ایسے جھوٹے معاملے میں فستا تو اس کا کیا ہوتا اور سوال یہ بھی ہے کیا چندگڑ پولیس جھوٹے معاملوں میں لوگوں کو بند کرتی رہتی ہے اور کیا چندگڑ پولیس کی کاروائی کا آدھار خوکلا ہوتا ہے آئی ٹی بی پی کے جوانوں کی فرضی معاملے میں ہوئی گرفتاری ایسے ہزار سوال اٹھا رہی ہے اور ہر سوال لاکھ دقیقہ ہے آئی ٹی بی پی کے دو جوانوں کے خلاف نقلی کرنسی کے معاملے میں چندگڑ کے آئی جی نے کھلاسہ کر دیا کہ وہ معاملہ جھوٹا ہے یعنی کہ جو معاملہ 31 ایکٹر تھانے میں درج کیا تھا چندگڑ پولیس نے وہ جھوٹا پایا گیا ہے آئی ٹی بی پی پر ہم موجود ہیں سرکشہ کا رہتا ہے 91,000 پہ جو ہے ان کا سیلری آئی تھی ایک ہیڈ کانسٹیبل ان کے جو جمع کروانے گئے تھے جس پر یہ سارا بوال مچا تھا آئی جی آر پی اپادیائیں ہیں جو چندگڑ کے انہوں نے مانا ہے کہ وہ اصلی نوٹ ہیں یعنی کہ نقلی نوٹ سے جڑا ہوا معاملہ نہیں پایا گیا ہے اس لیے تھانہ 31 کا وہ درج معاملہ کینسل کر دیا گیا ہے یعنی کہ کل ملا کر چندگڑ پولیس کی جلدواجی دیکھئے کہ اس میں ہیڈ کانسٹیبل نیانچند اور حوالدار میجر عمر سنگھ کو قانونی شکنجے میں رہنا پڑا ان کے خلاف پولیس ریمانٹ بھی لیا گیا لیکن دو دن بعد ہی چندگڑ پولیس کو جب یہ احساس ہو گیا کہ یہ نوٹ اصلی ہے تو وہ ایف آئی آر کینسل کرنی پڑی یعنی کہ چندگڑ پولیس کی جلدواجی کا کھمیاجہ آئی ٹی بی پی کے دو جوانوں کو بھگتنا پڑا آئی ٹی بی پی میں اس بات کو لے کر روش ہے اور آئی ٹی بی پی اس معاملے کو سی بی ای کو ریفر کرنے کی بات کر رہی ہے تاکہ چندگڑ پولیس کی جو ایک طرح سے یہ دادا گری ہے اس کا پردہ فاش ہو سکے عام آدمی کے ساتھ قانون کیا کرتا ہوگا جب آئی ٹی بی پی کے جوان جو دیش کی سرکشہ کے لیے تینات رہتے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی بینا کسی عنومتی کے جب چندگڑ پولیس نے کر دی تو عام لوگوں سے کیا انصاف چندگڑ پولیس کرتی ہوگی یہ کوششن آئی ٹی بی پی کے جو عالی عدکاری ہیں وہ اٹھا رہے ہیں کیمرامین رمیشن وہاں اپنے سیوگی ونیت کپور کے ساتھ چندر شیکر دھرنی ایم ایچ ون نیوز